مجھے یہ بتائیں آج کل یہ مسئلہ بھی بڑا آگیا ہے کہ لوگ دکھاویں گے لیے بھی قربانی کرتے ہیں تو ایک آدمی ہے دس بارہ سال پندرہ سال سے قربانی کر رہا ہے بڑے بڑے جانوں لے آ رہا ہے ٹینٹ لگا رہا ہے نمائش کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے مگر اس سال وہ رمضان میں شتر مرد کھلانے کی وجہ سے اس کے سارے پیسے شتر مرد بھی لگ جائے اب اس سال یہ کہ کاروبار بھی ختم ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس نے سوچا تھا کہ کاروبار میرا جنگ جائے گا مگر رمضان میں اس نے شتر مرد کھلا اس کے بعد اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اب وہ کرزوں میں آگیا ہے مگر جیسی ابھی بگرائیت آئی تو سب کو انتظار ہے کہ بھائی سیٹ صاحب کا ٹینٹ ادھر لگتا ہے ادھر جانور دیکھنے جانا ہے اب وہ کھیڑا ہے ہر سال لوگ آتے ہیں اس سال نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو اس میں مجھے یہ بتائیں اس میں اس کے اوپر کیا قربائیں گا حبوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑے اچھے سوال کی طرف تبو جو گلائی اچھا آپ نے جو سروع میں پوچھا نا کہ آپ نے سوال کے ابتدا میں کہا کہ وہ ٹینٹ لگاتا ہے نمائش کرتا ہے تو اب پہلی بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ آیا کہ بھائی صاحب آپ کی نیت کیا ہے آپ کی نیت جو ہے وہ تکر و بلاللہ ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے اگر آپ کو لوگوں کو دکھانا ہی ہے تو پھر یہ آپ کو لوگوں کو دکھانا ہی چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیت ہی لوگوں کو دکھانا ہی ہے آپ کی ریدل اللہ کی نیت ہے تکر و بلاللہ کی نیت نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص ہو جیسے آپ نے سیر صاحب کی بات کی کشتر مرک کھلائے اور یہ سہری افطاری کروانا یہ کوئی لازم ضروری نہیں بلکہ قربانی جو ہے وہ صاحبِ نصاب پر واجب ہے اچھا بات ہم سوال پر آتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ مال تھا اور وہ کئی سالوں سے صاحبِ نصاب بھی تھا قربانی کرتا ہوا آ رہا تھا اور ماشاءاللہ جو ہے وہ جیسے ایسا بھی ہوتا ہے کئی لوگوں کا کہ وہ سالوں سال سے جو ہے وہ اچھا فربا جانور لیتا ہے لیکن یہ کہ ان کی نیت بھی جو ہے وہ تقرب اللہ کی بھی ہوتی ہے اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو تقرب اللہ کی نیت ہوتی ہے لیکن چونکہ سلسلہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ مجھے لانا ضروری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ کہ اب ایام میں قربانی آئے ایام انہار آگئے اور اس میں جو ہے وہ یہ صاحبین حساب نہ رہا بلکہ الٹا کردوں میں مطلع ہو گیا اب چونکہ لوگ کیا کہیں گے صحیح یہ بات سمجھ جا رہی ہے آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جیسے کہ مثال ہے کہ آپ کے جو ہے وہ گیترنگ کے کئی دوست ہیں اور کئی کا ذہن جو ہے نا وہ سب کا ذہن مختلف ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں کسی مسجد میں جو ہے وہ نماز شروع ہو گئی جماعت ہو گئی تو اب جو ہے وہ وہ شخص مجھے جو ہے وہ جس کو امام بنانا ہے تو اس کو جو ہے وہ امام دیکھ کر بنانا ہے ٹھیک ہے کہ میں فلاں بندے کو امام بنا رہا ہوں تو آیا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے بیچے میری نماز ہوگی کہ نہیں تو اب چونکہ میرے یہ ساتھی مجھے کیا کہیں گے کہ یا تو یہاں نماز نہیں پڑھا ٹھیک ہے لوگ کیا کہیں گے تو لوگ تو آخر میں لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِ ٹھیک ہے اچھا ہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو اس اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس چیز کو وہ شخص جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ قربانی کا جانور لے کر آگئے انہوں نے قرضہ لے لیا جانور بھی لے کر آگئے لوگوں نے بھی دیکھ لیا انہوں نے قربانی بھی کر لی اچھا اب جو یہ قربانی ہوئی کیونکہ صاحب نساب نہیں تھا قرضہ لے لیا صاحب نساب نہیں تھا ہاں جب صاحب نساب ہو مال نہ ہو وہ قرضہ لے کر اس نے قربانی اپنی ادا کر لی لیکن صاحب نساب نہیں ہے قرضوں میں ڈبا ہوا ہے اب مزید قرضہ لے کر چونکہ لوگ کیا کہیں گے یہ قربانی کا جانور لے کر آگئے صاحب اب صاحب نے جو ہے وہ قربانی کر دی دس زلحجہ کو کر دی اچھا اب یہی صاحب جو ہے وہ 11 زلحجہ کو انہوں نے اپنے قرضے بھی اتارے اتنا مال آ گیا اور اتنا مال آ گیا قرضے اتارنے کے بعد یہ صاحب نساب بھی رہے اب ان پر جو واجب قربانی تھی وہ اب ان پر لازمیں کرنا جو پیلے کی وہ جو پیلے کی وہ نفل ہو گئی کیونکہ صاحب نساب نہیں تھا کیونکہ شرائط ہیں نا صاحب نساب کا ہونا بھی ضروری ہے وقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے اب چونکہ نیام میں صاحب نساب ہو گیا تو اب ان صاحب پر جو ہے وہ قربانی دوبارہ کرنا جو کہ واجب ہے اب یہ ضروری ہو گیا موسیقی